ناندر زلے کے اردو دا طبخے کے لئے خوش خبر ہے اردو گھر کو اب اردو سکولز کے لئے بلکل مفت کرائے پر دیے جانے کی خبر موصول ہو رہی ہے مستقبل میں اردو گھر میں پرگرام لینے والوں کو اب محض بجلی بل کی ادائی کی پر ہی اردو گھر دستیاب ہوگا اردو گھر صخافتی کمیٹی کے ممبران کے مطابق آج 21 اگسٹ کے روز دفتر زلہ کلیکٹر میں منقض میٹنگ کے دوران اتفاق رائے سے اردو اصری تعلیمی داروں کو اپنے پرگرامز اردو گھر میں مفت فراہم کرانے کا تیقون زلہ کلیکٹر کی اور سے دیا گیا اردو سکولز کے پرگرام آرگنائزرز کو اب محض بجلی بل کی ادائی کی پر ہی اردو گھر مہیا ہو سکے گا اردو گھر کے ممبران وہ کلیکٹر کے درمیان دیگر کئی موضوعات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی تمام مشوروں کو زلہ کلیکٹر نے مضبط انداز میں لیتے ہوئے اردو گھر کو فال و متحرک رکھنے پر زور دیا اس میٹنگ میں اردو سخافتی کمیٹی کے رکن محمد تخی محمد منتجب الدین محمد مظفر الدین حبیب مسعود علی شبانہ دررانی زکی خوریشی محمود علی جگدیش کلکرنی اور اردو گھر کے مینیجر وہ دیگر سرکاری عہددار موجود تھے اس میں اہم فیصلہ یہ ہوا کلیکٹر صاحب نے کہا کہ پروگرام کم ہو رہے ہیں یہاں تو اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایڈوکیشنر پروگرام جو اسکول اور پالیجس کے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے اردو گھر فری آف کس کرائے پر دیں گے اور صرف ان کو لائٹ بلد تو بھی آئے گا منیمم وہ بھرنا پڑے گا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اردو کی ایکشوٹیز ہوتے رہے اردو مراتی دو زمان ایک جگہ آتے رہے میں چونکہ سیرو سے ہی اور میرے رفعہ کار اس نئی کمیٹی کے پہلی کمیٹی بنی تھی اس کے ممبر ہے میں محمد تقیی ریٹر روزنامہ وارکہ کازا آپ تمام دوستوں کے لیے سیئے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اردو گھر کا زیادہ سے زیادہ پیدا اٹھا ہے ہمارے کئی موضوعات کو کریکٹر صاحب نے دخل لیتے ہوئے پیش رہو جتنی بھی چیزیں ہوئی تھی اس کو بھی اس پر نگاہیں دالتے ہوئے اسے ہم کو طے خون یہ دیا کہ وہ کام بھی ہوتے رہیں گے اور آئندہ کی جو سفارشات میں سب سے بڑا کام جس کا تذکرہ ہمارے تقیی صاحب نے کیے ہیں کہ وہ تعلیمی دارے جو اردو مدارس ہیں بلخصوص ان کو مفت جو ہے اردو گھر پروائیڈ کیا جائے گا بشرت یہ ہے کہ تھوڑا بجلی کا جو خرش ہے وہ ادا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو ہے سال بھر کے جو آرہ کھڑا بنانے کیلئے ہم کو جو ہے تجویز دی گئی کہ آپ پروگرام بنائیے اور اردو کی بخا میں جتنا زیادہ کام ہو سکے کلیکٹر صاحب نے بھی جو ہے اس کا کنسن لیتے ہوئے ہم تمام لوگوں کے یہ ہدایت دی کہ اردو کو پروموٹ کرنے کو یا پروموشن آف لانگویج کیلئے جتنے پروگرام ہو سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ باز اپتگی کے ساتھ بنائیے تاکہ جو ہے اردو کا پروموشن ہو سکے آز بات یہ ہے کہ جن چیزوں کیلئے ممانیت کا جو ہے لوگوں میں ایک بلوموم خبریں پروج گئی تھی کہ وہاں پر سنگیت کے پروگرام نہیں لے سکتے یا دگر خسم کے پروگرام نہیں لے سکتے تو کلیکٹر صاحب نے تیخن یہ دل آیا کہ بھائی قومی ایک جہتی سے متعلق یہ سنگیت کے پروگرام جو ہے وہ انعقیت کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کے لئے جو ہے معمول کے مطابق خرچ رہے گا صرف وہ مداری جو اردو میڈیم کے ہیں خاص طور پر ان کے لئے جو ہے مفت پراہم کرنے کا تیخن دلائے گیا اور بڑی سازگار ماحول میں میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا اور تمام چیزوں کو جو ہے باعتفا سے رائے منظور بھی کیا گیا پیش رو جو انسی پیل کے پروگرام سے ان کو بھی جو ہے باز اپتگی میں لانے کے لئے جیسا کہ کیلیگرافی کے کورسس ہیں ابھی نئے طریقے سے شروع کرنے کے لئے ریکمنڈیشن کیا جائیں گا تاکہ جو ہے اردو نوئنگ پیپلز اور اردو میڈیم کے بچے خاتر خواب سے پائدہ اٹھا سکیں اور بات یہاں پہ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اردو میں اردو لیبری جو وہاں پر خائم ہوئی ہے وہاں پر ساڑھے پانچ ہزار نئی کتابیں آئیں نئی کتاب میں اسے مراد وہ کتابیں جو ہر تمام لیٹریشر کا افسان بی عدب کا اور شائری کا اور وہ بچے جو پی ایز بھی کر رہے ہیں یا پھر وہ نیٹ کی اور جیئی کی تیاری کر رہے ہیں وہ تمام بچے جو ہے اسے مستفید ہو سکتے ہیں تو وہ جوہ در جوہ آئیں اور اپنے جو ہے اس سے مستفید ہوں اور فائدہ اٹھائیں میں بالقصوص شہریان نادر سے ہمارے ثقافتی کمیٹی کے ذریعے جو ہے آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے اردو گھر کے لیبرری سے مستفید ہو تاکہ بچوں میں جو ہے مطالعہ کا شعور پیدا ہو سکے میں شہریان نادر کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اردو گھر کے اندر ہمارے پاس شروع کیا ہوا ہے جس میں سارے چار سو اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا ریجسٹیشن کروا چکے ہیں اس خاص بات یہ ہے کہ بچے اپنے گھر پر اسٹیڈی کرنے کے بجائے آج سے دس گھنٹے اردو گھر میں سکون کے ساتھ اور پرسکون ماحول میں سٹیڈی کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس چالو ہے 27 سے 28 اخبارات جو ہے روزانہ آتے ہیں ان کو جو لوگ متعلقہ شوق رکھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں وہ اردو گھر میں آ کر بہترین چیر پہ بائٹ کر اس منعان کے ساتھ اردو گھر میں اخبارات بھی پڑھ سکتے ہیں لیبرری کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اردو گھر کو جب تک افوام اندر آ کر اس کا استعمال کرے گی اتنا زیادہ اردو گھر کا فائدہ افوام کو ملے گا اور اس کی خاص بات یہ رہی ہے کہ اردو گھر کے جتنی کتابیں ہیں 5-5,5,000 کتابیں اردو گھر میں موجود ہیں جو بچوں کے لیے کافی مفید ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سخافتی کمیٹی کی جانت سے ایک پوگرام ٹی ای ٹی کا لیا گیا تھا جس سے 15 سے 20 بچے جو ہے آج ٹی ای ٹی پاس ہوئے ہیں وہاں سے اس قیام کی وجہ سے تو ہم نے اس بار بھی کلیکٹر صاحب کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے تو کلیکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کتنے پوگرام سب کے لیے لا سکتے ہیں آپ لائیے میں اس کو منظوری دیتا ہوں اور تمام لوگوں کے لیے یعنی جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اردو گھر آج ٹیکنیکل سارے وجوہات ختم کرتے ہوئے کلیکٹر صاحب نے جو ہے عوام اندر آج کے لیے کھول لیا ہے جتنے بھی مداریس اردو میریم کے ہیں چاہے وہ پرائیمری رہے ہائی سکول رہے جونیر کالیج رہے پرائیویٹ رہے اردو میریم مداریس کے لیے فری کیا ہوا ہے باقی انجرنل اگر کوئی پوگام کوئی سانسٹا لے رہی ہے کوئی سوسائٹی لے رہی ہے تو ان کو جو بھی اردو گھر کا کرایا ہے وہ دینا پڑے گا لیکن جو اسکول لے رہے ہیں ہیڈ ماسٹر کے ثروہ آ کر جو مینیجر سے رابطہ کریں گے ان کو وہ فری میں ملے گا اور جو لوگ مطلعہ جو اسکول والے اب ہر لیا سے کئی دن آتے ہیں جیسے کہ اردو دن آتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یومی آساتے دا بھی پانچ سپتمبر کو آنے والا ہے تو جو میریٹ کی بنیاد پر آئے گا وہ مینیجر ساتھ کے اختیارات میں رہے گا وہ لوگ اس کا آگے کا ابھی تو ہماری میٹنگ میں تہے ہوا ہے انشاءاللہ اس کا رول بن کے جب وہ آئے گا تو آپ لوگوں کے سامنے تفصیلی معلومات دی جائے گی شہر کے سکول کے ہیڈ ماسٹر سے درکاس کر ہوا کہ وہ اپنے تعلیمی پروگرام اردو گھر میں مناسب کریں اور کلیکٹر صاحب نے یہ جو فیصلہ لیا میں تمام شہریان ناندیڑ اور محبان اردو کی جانب سے ان کا شکریہ دکھتا محبان اردو